اسلام علیکم امید کتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو میری ویڈیوز بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ لوگ کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے جن دوستوں نے ناریجو گوٹ فارم یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کانڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے کوئی بھی انفرمیٹیو ڈاکیومنٹری یا ویڈیو مس نہ ہو سکے آج ہم ڈسکشن کریں گے ٹاپری گوٹس کے اوپر ٹاپری گوٹس میں کئی اقسام ہوتی ہیں جس طرح وائٹ ٹاپری گولڈن ٹاپری یا مکڑی ٹاپری یہ جو گوٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مکڑی ٹاپری بھی کہتے ہیں تتلی بھی کہتے ہیں اور کالی تتلی بھی کہتے ہیں ان کے تین سے چار ی انیک قسم کے نام ہے اس بریٹ کا جو تعلق ہے وہ صوبہ سنس ہے یہ صوبہ سنس کے پانچ سے چھے عزلہ میں پائی جاتی ہے اس کا وزن عموماً بیس سے بائیس کیجی ہوتا ہے اس میں جو میل گوٹس ہوتے ہیں وہ تیس سے پینتیس کیجی تک بھی جاتے ہیں ان میں بچے دینے کی صلاحیت جو ہوتی ہے دو سے تین ہوتی ہے اور کبھی کبار یہ چار بچے بھی دیتی ہیں ان میں دودھ کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے دودھ یہ ایک پاؤ تک دیتی ہیں ان کا گوشت کافی لذیذ ہوتا ہے اور کافی لوگ ان کا گوشت بھی پسند کرتے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں مزید اس بریٹ کے اوپر میں آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹریز شیئر کرتا رہوں گا جو دوست مجھے یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں وہی مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں حسن نارجو اوفیشل پہ مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے ٹویٹر پہ مجھے فالو کرنا ہے تو حسن نارجو اوفیشل پہ ٹویٹر آئی ڈی پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی گی سب دوست اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ